بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعالی وعطرتی بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وطوب علی یا حی یا قیوم نواب دواخر نہ ریجسٹر سے میں ہوں حکیم کاری محمد نواب نوری آج ہم گفتگو کریں گے ماس خورا دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے مسور میں سوزش اور ورم ہو جاتا ہے جس سے مسوروں سے ابتدا میں خون پھر پیپ آنے لگتی ہے دانتوں کے زیری حصے چھپ جاتے ہیں اور ہرنے لگتے ہیں ان پر گوشت کم ہو جاتا ہے کلی کرنے سے پیپ امیز خون آنے لگتا ہے مو سے ہر وقت گٹر جیسی بدبو آتی ہے اور جو بھی لعاب بنتا ہے اس میں خون کے ذرات شامل ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے اترتے ہی توفان پہنچا دیتے ہیں حلق غزہ کی نالی میدہ اور آنٹوں میں جہاں کہیں یہ مواد جاتا ہے جلن اور تکلیم کا سبب بنتا ہے اجابت سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اس میں درد کم ہوتا ہے کسی مسواق یا ٹوٹ پیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کے اسباب ہیں دانتوں کی صفائی نہ کرنا زیابتیس میدی دانتوں کی ٹی وی سوہ حضم ترش شیاقہ اس کا علاج ہے یہ ازلاتی اسابی تاریخ کا مرض ہے اس کا علاج ازلاتی غدی تاریخ سے کریں اور یہ نسکہ مفید ہے انضروت سوختہ تیس گرام صدف سوختہ تیس گرام مور مکی تیس گرام کالی مرچ دس گرام گندک دس گرام مور مکی اور گندک ملائیں پھر کالی مرچ اور انضروت اور صدف ملا کر منجد بنا لیں اس میں ضرورت دن میں دو تین مرتبہ لگائیں اور آدھا آدھا گھنٹہ بعد نین گرم پانی سے مو ساف کر لیں یہی دباہ پائنسو ایم جی صبح و شام ہمرائے چائے یا نین گرم دوس سے دیں اس میں مریض کی روٹی چاول بند کر دیں جب شدید بھوک لگے تو حلوہ جس میں دیسی گھی خوب ہو دیں گوشت یا سبزی گھی سے تر بتر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ